بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آراف مختصر تعرف سورہ آراف قرآن مجید کی ساتھوی سورت ہے اور اس میں دو سو چھے آیات ہیں اس سورت کا شمار مکہی سورتوں میں ہوتا ہے اور قرآن مجید کی آٹھویں اور نوے پارے میں واقع ہے اس سورت کو آراف کہا گیا ہے کیونکہ اس میں اصحاب آراف کا تذکرہ موجود ہے سورہ آراف کا نزول مکہ میں مسلمانوں کی اقتصادی خستہ حالات اور شیب ابھی طالب میں اقتصادی محاصرے کے دوران ہونا اس عہد و پیمان کو یاد دلانا اور اس کی اہمیت بیان کرنا مقصود تھا جو انسانوں نے اللہ تعالی سے کیا تھا قرآنی سورتوں میں سے ہر سورت اپنی جگہ جدہ تشخص رکھتی ہے اور ہر سورت ایک خصوصیت کی حامل ہے جبکہ مقصد اور منزل ایک ہی ہے چنانچہ سورہ آنام اور سورہ آراف دونوں مکہی ہیں دونوں ایک جیسے ماحول اور ایک جیسے حالات میں نازل ہوئیں اور دونوں سورتوں کا موضوع اور روح سخندی ایک ہے یعنی توحید اس کی باوجود سورہ آنام توحید پر منتقی دلائل پیش کرتی ہے جبکہ سورہ آراف دعوت توحید کے تاریخی حقائق بیان کرتی ہے شاید طبعی ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے دعوت کی تاریخی شہادتیں پیش کریں پھر بعد میں اس کی معقولیت اور حقانیت پر دلیل پیش کی جائے اس صورت میں مختلف رسولوں کے احوال بتانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تفصیلاً بیان فرمائے ہیں اس کا بنیادی موضوع آنظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آخرت کو ثابت کرنا ہے اس کے ساتھ توحید کے دلائی بھی بیان ہوئے ہیں اور متعدد انبیاء اکرام کے واقعات بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جیسے کہ پہلے تذکرہ کیا گیا ہے ان کے کوہتور پر تشریف لے جانے کا واقعہ سب سے زیادہ مفصل طریقے پر اسی صورت میں آیا ہے آراف کے لفظی معنی ملندیوں کی ہیں اور اسطلاح میں یہ اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ہے اور جن لوگوں کے اچھے اور برے عامال برابر ہوں گے ان کو کچھ عرصے کے لیے یہاں رکھا جائے گا پھر ان کے ایمان کی وجہ سے آخرکار وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے چونکہ اسی صورت میں آراف اور اس میں رکھے جانے والوں کا بیان تفصیل سے آیا ہے اس لیے اس کا نام سورہ آراف رکھا گیا ہے صدق اللہ العظیم نریٹڈ بائی سبین ابباز ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے کامنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاکم اللہ خیران کسیبہ